ری امیجننگ پاکستان یہ ایک نیا گروپ پاکستان میں تشکیل پایا ہے اور اس کا مقصد یا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان میں جو شدید مسائل ہیں ان کا پولیٹیکلی اینڈ ای پولیٹیکل حال نکالا جائے اس گروپ کے چار قلیدی افراد ہیں جو اب تک میڈیا پہ بیسوں کی صورت میں یا کانفرنسوں کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں ایک تو پاکستان مسلمی نواز سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے سابق وزیر آزم شاہد حاکان عباسی ہیں دوسرے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب ہیں اور تیسرے پاکستان پیپلز پارٹی کے ریڈر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں اور چوتھے صاحب فواد حسن فواد ہیں جو پاکستان کے سابق وزیر آزم نواز شریف کے سیکرٹی بھی رہ چکے ہیں ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیروکریٹ ہیں رائٹر ہیں اور شاعر ہیں فواد صاحب ایک نفیس شخص ہیں اور اصول پسند آدمی ہیں ان کو عمران خان کی حکومت کے دوران کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اچھی خاصی جیل بھی کاٹنا پڑی اب یہ چاروں صاحبان پاکستان کے مختلف شہروں میں سیمنار منعقد کر رہے ہیں اور ریسنٹلی جیو ٹیلی ویجن کے معروف آنکر سلیم صافی کے شو میں دو بار یعنی دو قسطوں میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا بلا شبہ اس بدلتی دنیا میں پاکستان جس طرح اپنے بھور میں پھنسا ہوا ہے اور اپنی پولیسیوں کو بدل نہیں سکا اس تناظر میں ان افراد کی بات چیت کو پاکستان میں ہوا کا ایک نیا جونکہ سمجھا جا رہا ہے میں نے ان حضرات کے دونوں انٹریویوز سلیم صافی کے شو میں سنے دیکھیں اور ان کے سیمینارز کی جلگیاں بھی دیکھیں سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھی اور دیکھ رہا ہوں ان کا زیادہ زور اس بات پر ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اوورال کریں اپنی آنکھیں کھولیں مجھے ان کی باتیں سن کر یوں لگا کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں میں بہت فال نہ ہو جیسا کہ اس وقت یہ لوگ نہیں ہیں پہلے فال تھے وزیراعظم تک رہے شاید حکان عباسی صاحب اسی طرح پیپس پارٹی میں مصر کھوکر بھی اور اسی طرح مفتا اسمائیل مگر اس وقت یہ لوگ اپنی سیاسی پارٹیوں میں بہت ایکٹیو نہیں ہیں اس لیے یہ سٹیٹمنٹ دینا آسان ہے پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں کو خاص طرح پیپس پارٹی اور مسلمی نواز کو جو باتیں یہ صاحبان کرتے ہیں ان حقائق کا اندازہ ہے ان کی لیڈرشپ کو اندازہ ہے لیکن وہ چونکہ کھیل میں ہیں اس لیے اپنے روئیوں کو اتنی اتنی آسانی سے تبدیل نہیں کر سکتی جتنی آسانی سے یہ صاحبان سمیتے ہیں مگر ان صاحبان کا مطالبہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بھی نہیں ہے یا حقائق سے دور بھی نہیں ہے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کی روشنی میں ممکن ہے کہ ان کی پولٹیکل پارٹیاں اور ان کی لیڈرشپ اپنے روئیے پر نگاہ ڈالیں اور اس میں تبدیلی لائیں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زاویے سے ان کی باتچیت کو اور ان کی باتچیت کے مسائل کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہوں ان صاحبان کا زیادہ زور پاکستان کے اندر اصلاحات کے حوالے سے ہے یعنی ٹیکس سسٹم میں ریفارم دایا جائے کرپشن کے سلسلہ میں حقیقی اقدامات کیے جائیں اور کرپشن کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے نہ کہ اس کو پولٹیس سائز کیا جائے لیکن ری امیجننگ پاکستان کے سلسل یہ صاحبان جو بہت core issues ہیں ان کو بھی touch نہیں کر رہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو معلوم نہیں ہیں وہ core issues مگر یہ شاید touch نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے اندرونی مسائل کے ساتھ بیرونی مسائل یعنی foreign policy کی تبدیلی کے بغیر پاکستان کے اندر کی reforms کام نہیں کریں پاکستان کو اپنی خارجہ policy میں reforms لانا ہوگی اگر یہ ری امیجننگ پاکستان کی بات کرتے ہیں میں ان سب دوستوں کی ماضی کی تقریف سنتا رہا ہوں اور آج کی باتیں میں سن رہا ہوں مسائل کے طور پر شاہد خاکان عباسی صاحب ہوں اور ایون ہمارے دوست فواد حسن فواد صاحب ہوں بہتی اچھے دل کے آدمی ہیں فواد صاحب شاہد خاکان عباسی بھی ایک نفیس انسان ہیں مصطفہ کھوکر صاحب کو میں نے بہت زیادہ فالو نہیں کیا مفتا اسمائل بھی ایک realistic انسان لگتے ہیں مصطفہ کھوکر صاحب بھی realistic انسان لگتے ہیں لیکن میں فواد حسن فواد صاحب سے بات شروع کرتا ہوں ان کی مجھے کشمیر کے حوالے سے ایک نظم یاد آ رہی ہے تو کشمیر پاکستان کا focal point ہے فارم policy کے حوالے سے جس پر ریسنٹلی بلاول بھٹو کو تمام تر بدتمیزی بھارت کے پرامل سنن رمودی کے خلاف کر دینے کے باوجود یہ کہنا پڑا یہ احساس ہوا کہ کشمیر کے مسئلہ پر دنیا ان کی بات نہیں سنتی حتیٰ کہ ان کے اپنے مسلمان ممالک بات نہیں سنتے تو یہ جو ایک emotional رویہ ہے میں نے فواد حسن فواد صاحب کو ایڈریس اس لی کیا وہ ایک دانشور آدمی ہے پڑے لکھے آدمی ہے بہت اچھے انسان ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کے حوالے سے فواد حسن ہوں یا شاید آن آباسی ہوں after all وہ پرامنسٹر رہے ہیں پاکستان کے اگر وہ کشمیر کے حوالے سے اسی طرح کا emotional رویہ اپنائیں گے کہ ہم کشمیر لے کر رہیں گے کشمیر بن کے رہے گا پاکستان یا اس کو ازاد کروا دیں گے تو یہ رویہ بہت focal point ہے پاکستان کی آگے کی ترقی کے حوالے سے اور جو کچھ پیچھے ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی اس رویہ نے یا اس سوچ نے بہت کردار داخل ہے تو کیا ری امیجننگ پاکستان کے سر ساتھ ہوں فواد حسن ہوں شاید حاکان آباسی ہوں اسفہ خوکر صاحب ہوں یا مفتا اسمائل ہوں یا پھر ان کے اور ہم خیال دوست ساتھی ہوں تو کیا وہ اس طرح کے steps لیں گے ہو سکتا ہے کہ جس طرح کی باتیں میں کر رہا ہوں ان کو بھی اسی حوالے سے سوجتا ہو مگر وہ پاکستان کے اندرونی political حالات کی وجہ سے establishment کے اب تک کے کشمیر کے حوالے سے برطاؤ کی وجہ سے یہ باتیں نہ کہہ سکتے ہوں لیکن مجھے شاک ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ پچھتر سال کے اس عرصہ کے دوران ان دانشور نمہ سیاست دانوں کے اندر بھی کشمیر کے حوالے سے ایک ایموشنل رویہ پایا جاتا ہے یا میں یہاں تک کہوں گا کہ وہ جو اسلامی امہ کا رویہ ہے وہ پایا جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بہت اہم ہے ری ایمیجنی پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے جب تک آج کے بھارت کو یہ افراد یہ حضرات اور پاکستان کی تمام لیڈرشپ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو چاہے وہ پولٹیکل پارٹنی ہو وہ اگر آج کے بھارت کو نہیں سمجھ سکیں تو ری ایمیجننگ پاکستان کسی بھی زاویے سے ممکن نہیں ہو آج کا بھارت صرف پرائیم نسٹر ننگراموڈی کا بھارت نہیں ہے یا پاکستانی اس کو ری ایسیس کا بھارت کہتے ہیں اور اس حوالے سے میں نے اچھے خاصے پاکستان کے سمیدار لوگوں کو پرگریسیو لوگوں کو بھارت کے خلاف باتیں کرتے سنا اور دیکھا ہے مختلف میڈیا پر اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیم نسٹر ننگراموڈی اور ری ایسیس کی ان کو جو حمایت حاصل ہے اس وجہ سے بھارت تباہی کے راستے پر چلتا ہے اور گارڈ سے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے اس نیرو ورلڈ ویو کو یا اس نیرو بھارتی ویو کو ختم کیجئے میں نے ابھی کہا کہ پرائیم نسٹر ننگراموڈی کا صرف معاملہ نہیں ہے پرائیم نسٹر ننگراموڈی لگتا تو ہے کہ اگلا الیکشن وہ پھر جیتیں گے پر اس کیجئے وہ نہیں بھی جیتے یا اس سے اگلا الیکشن ان کی پارٹی ہاتھ جاتی ہے اب بھارت بہت مختلف بھارت ہو چکا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی دانشور میڈیا وہ جو امن کی آشا اور وہ جو اس طرح کا بھارت یاد کرتے ہیں کہ ایک طرف ممبئی ٹیرر اٹیک ہو گیا اور پھر سال بعد کرکٹ بھی شروع ہو گئی اب وہ بھارت بھارت نہیں ہے بھارت جات چکا ہے آپ حتیٰ کہ اسرد الدین اویسی کے پاکستان کے حوالے سے بیان آپ دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے آپ کو انتازہ ہوگا کہ بھارت کتنا مدل چکا ہے پاکستان کے ساتھ بھارت اب وہ تعلقات جو امن کی آشا کے دور کے تعلقات تھے اور فیورٹ نیشن والے تعلقات تھے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے بھلے سے بی جے پی کی حکومت آئندہ الیکشن کے بعد یا اس سے اگلے الیکشن کے بعد یا اس سے اگلے الیکشن کے بعد نہ رہے تو اگر آپ ری امیجننگ پاکستان کر رہے ہیں تو بھارت کو سمجھے بغیر آپ کچھ بھی ری امیجن نہیں کر سکتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان جب پیسے لینے کے لیے عرب ممالک کے پاس چاہتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلا نکتہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے تعلقات بھارت کے ساتھ سیدھے کرو اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ جو ریٹرک ہے اس کو پکھو یہ انفرمیشن بھی ہے میری اور یہ میڈیا پہ بھی آ رہا ہے یہ کوئی اب سیکرٹ بات نہیں ہے تو میں اپنے ان دوستوں سے خاص طرف عوید حسن فواد صاحب سے اور ان کی مارفد شاہد خاہ خان عباسی اور مصطفیہ کھوکر مفتا اسماعیل اور ان کے ہم خیال لوگوں سے یہ ضرور ارز کروں گا کیونکہ یہ نسبتاً معقول لوگ ہیں کہ آپ اپنے ورل ویو کو بھی ٹھیک دیجئے اور بھارت کے حوالے سے چیزوں کو اور خاص طور پر آج کے بھارت کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کی پالیسی کو ترک کی میں نے محسوس کیا ان دوستوں کی کچھ باتوں میں بھی اور ان دوستوں سے ملتے جلتے جو خیالات پاکستان میں رکھتے ہیں ان میں جنرلس بھی ہیں اکیڈیامکس بھی ہیں میڈیا کے لوگ بھی ہیں جو نسبتاً معقول لوگ ہیں وہ بھارت کے حوالے سے بہت ہی انسرٹنگ ڈراغیٹری یا اگنورینڈ قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بھارت کے ساتھ پاکستان کا کوئی کمپیرزن دنیا لیکن ری امیجننگ پاکستان ویڈاؤٹ پروپر انڈرسٹینڈنگ آف بھارت is not possible کیونکہ بھارت اس وقت دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی ہے اور چوتھی اور ٹیسری بڑی اکانومی کے راستے پر ہے پورے دنیا کے ورلڈ سیٹ پر بھارت تھرائیب کر رہا ہے اور میں اس بھارت ہونے کی بات نہیں کر رہا ہاں میں پروپ بھارت ہوں اس لیے کہ میری وہ سیولیزیشن ہے لیکن اس کے پیچھے حقائق بھی ہیں ان کے پیچھے لوجک بھی ہیں لوجک اور حقائق یہ ہیں کہ انڈونیشیا ہو ملائشیا ہو آپ کا بنگلہ دیش ہو شریلنکا ہو نپال ہو بھرٹان ہو ہتاکہ طالبان کا پاکستان ہو ہتاکہ طالبان کا افغانستان ہو وہ سب کے سب بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور بھارت کی صحیح طور سے انڈسٹینڈنگ رکھتے ہیں پاکستان کے روشن خیال دانشور بھی ہتاکہ نے پرامنسٹر انڈرہ موڈی اور بھارت کی بی جے پی کی سرکار کو ہندوطوہ سرکار کہہ کے رت کر دے گی آلکہ ہندوطوہ سرکار ہونے کے باوجود پرامنسٹر انڈرہ موڈی آر ایس ایس بی جے پی ہمدرد لوگ ہیں اور بہت سمیدار لوگ ہیں میں پاکستان کے سیاستدانوں سے اور تمام طبقہ فکر سے تلق رکھنے والے کوٹ آن کوٹ دانشوروں سے یہ کہوں گا کہ جو بھارتی اپوزیشن کا نکتہ نظر ہے بی جے بی کے حوالے سے پرامنسٹر انڈرہ موڈی آر ایس ایس کے حوالے سے وہ ان کا انٹرنل ہے وہ جب ہندوطوہ کا وہاں پہ پر پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ان کا انٹرنل ہے اس کو اب بائے نہ کیجئے اس کو بائے کریں گے تو کہیں کہ نہیں رہیں گے کیونکہ جو اس وقت بھارت کی اپوزیشن ہے وہ ہندوطوہ کا نیریٹیو اپنا کے اس وقت کی سرکار کے خلاف ہے ہندوطوہ کا نیریٹیو اپنا کے وہ اپوزیشن تباہو برباد ہے کہیں پر بھی بھارت کی اپوزیشن چاہے وہ سٹیٹس اپوزیشن ہو چاہے وہ نیشنل لیول پر ہوں وہ دس پندرہ شیٹوں سے زیادہ لینے کے اہل نہیں ہے ہندوطوہ بھارت کے دوستوں سے بھی کرنے کو تیار ہوں اور پاکستان کے دوستوں سے بھی کرنے کو تیار ہوں فلسپیکل ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں آپ فیشن میں آکے ہندوطوہ کو برا بلا نہ دیں تو ری امیجننگ پاکستان کے سلسلہ جناب فواد عصم فواد صاحب شاہد حاکان عباسی صاحب اور جناب مصطفیٰ کھوکر صاحب مفتا اسماعیل صاحب اور تمام ہم خیال دوستو آپ جب تک بھارت کے ساتھ اپنے ورلڈ ویو کو یا اپنے بھارتی ویو کو ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا کے حوالے سے اور پوری دنیا کے حوالے سے اپنے ورلڈ ویو کو جب تک آپ اپ ڈیٹ نہیں کرتے پاکستان میں کسی قسم کی بہتر پالیسی نہیں بن سکتی کیونکہ پاکستان کے انٹرنل مسائل پاکستان کے ایکسٹرنل مسائل کے ساتھ بہت بری طرح جڑے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے تمام اداروں پر حاوی ہے اگر وہ بھارت کے آپسیشن سے باہر نکلتی ہے تو پھر وہ بہتر پلے گراؤنڈ ری امیجننگ پاکستان والوں کو فراہم کرنے میں مدد دے سکتی ہے اس موضوع پہ میں مزید باتچیت بھی آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا ویوڈز آج کی باتچیت میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی